ماہی فرہاد کے پاس آ کر کہتی ہے کہ ہم دونوں کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے یہ ناممکن ہے تم نے حویلی کا محول تو دیکھ ہی لیا ہوگا تب فرہاد ماہی سے کہتا ہے کہ ماہی تم جانتی ہو کہ میں تمہاری حاضر سب کو چھوڑ کر آیا ہوں لیکن پھر بھی تمہیں میری محبت کا احساس نہیں تب ماہی مزید کہتی ہے کہ بس فرہاد میں تمہاری اس طرح کی باتیں مزید نہیں سنوں گی میں چاہتی ہوں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اس لیے آج میں تم سے ملاقات کرنے آگئی فرہاد کہتا ہے مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ تم وہی ماہی ہو جس نے مجھے دوستی کی آس دلائی اور میں اس دوستی کو محبت کا نام دے بیٹھا اگر تم نے مجھے اسی طرح ٹھکرا دینا تھا تو مجھ سے دوستی ہی کیوں گی وہ اپنی نام آنکھوں سے مزید کہتا ہے کہ میں تمہیں چاہ کر بھی نہیں بول سکتا کیونکہ اب میں تم سے دور جانے کا سوچتا ہوں تو ایسی محسوس ہوتا ہے جیسے زنگے کا تصوری حتم ہو گیا ہو تم ماہی فرہاد کے سامنے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ اس کی دل میں فرہاد کے لیے کوئی محبت نہیں لیکن وہ فرہاد سے محبت کرتی ہے جس کا اندازہ اسے ہوت بھی نہیں ماہی وہاں سے جاتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ میری ہی گلتی تھی جو میں نے تمہیں دوستی کی آس دلائی اور آج میں اسی کا کیا بکت رہی ہو میری جان چھوڑ دو اور چلے جاؤ یہاں سے یہ کہہ کر ماہی وہاں سے چلی جاتی ہے